میں ڈاکٹر ساجد پہلے میں نے آپ کو کھانسی زکام کے بارے میں بتایا تھا آج میں آپ کو نمونیا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں نمونیا پھیپڑوں کی سوزش کو کہتے ہیں اور یہ کافی شدید قسم کی بیماری ہوتی ہے اور ہمارے بچوں میں پانچ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں سب سے زیادہ شراموات اس بیماری سے ہوتی ہے تو اس کو ذرا توجہ دینی چاہیے اور اس سے حفاظت کرنی چاہیے اگر آپ ایسے سمجھیں کہ ایک درخت لے لیں اور اس کو الٹا کر دیں تو جو اس کا تنہ ہے وہ ہماری سانس کی نالی ہے جو سب سے بڑی ہے اور پھر جو چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں وہ چھوٹی سانس کی نالیاں ہیں اور جو پتے ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پر ہمارے جسم سے کابن ڈائوکسائیڈ خارج کی جاتی ہے اور آکسیجن وہاں پر لائی جاتی ہے تو اگر اس جگہ پہ پھرپڑے کے کچھ حصے میں سوزش ہو جائے تو یہ عمل جاری نہیں رہ سکتا تو اس کی وجہ جو ہے وہ تو ہے وائرسز جس طرح خانسی زکام میں بھی ہوتے ہیں اور کچھ بیکٹیریاں ہیں اب یہ دونوں جراسیم ہیں اور کئی مرتبہ یہ معلوم کرنا کہ یہ وائرس کی وجہ سے ہوا ہے یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوا ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے عام طور پر اس میں دوائی دی جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا خانسی زکام میں دوائیاں دینا ضروری نہیں ہوتا اور وہ خود ہی بہتر ہو جاتے ہیں مگر نمونیا میں دوائیوں کا استعمال کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تو اس میں کہاں سے لگتا ہے عام طور پر کسی اور سے جس کو خانسی وغیرہ ہو گئی ہو اس سے اور کیسے پہچانا جاتا ہے خانسی شروع ہوتی ہے کچھ زکام ہوتا ہے اور بخار ہو جاتا ہے عام طور پر بخار تیز ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ بچے کے چھاتی میں درد ہو اور ساتھ ہی بچے کو سانس کی رفتار جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے سانس کی رفتار تیز ہوتی ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے کئی مرتبہ ہونٹ اور ہاتھ نیلے پڑ جاتے ہیں اور بچہ بہت نڈھال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جب ایسی تشخیص سمجھ میں آ رہی ہو کہ اس کو شاید نمونیا ہو گیا ہے تو اس کا معاینہ کرانا بہت ضروری ہے اور اس میں معاینے میں ڈاکٹر صاحب اس کو چیک کریں گے اس کے بعد اس کا ایک ایک سری لیں گے چھاتی کا عام طور پر خون کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے اور جب یہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس کو واقعی نمونیا یا فیپروں کی ساتھ سوزش ہوئی ہوئی ہے یا نہیں جب یہ تشخیص ہو جاتی ہے تو اگر بچہ اس حالت میں ہو کہ وہ دوائیاں گھر پہ دی جا سکتی ہیں تو پھر اس صورت میں انٹی بائیوٹکس دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ بخار کی دوائی بھی دیتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو اس کو خانسی کے لیے بھی کچھ دوائی تجویز کرتے ہیں رضا تو جاری رکھنی پڑتی ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کو نہ بہت گرمی میں اور نہ بہت ٹھنڈ میں رکھا جائے اب یہ بیماری ہے تو بہت شدید مگر اگر اس کو پہلے سے ہی اس کو پکڑ لیا جائے اس کی تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج مناسب رہتا ہے اور کامیاب بھی رہتا ہے اس نمونیا سے بچنے کے لیے ایک حفاظتی ٹیکہ بھی موجود ہے اور ہمارے ملک میں یہ ٹیکہ عام جو مراکز ہیں جہاں پر ہم جس کو ہم ای پی آئی کہتے ہیں جو حفاظتی ٹیکوں کے مراکز ہیں ہسپتالوں میں اور گلے محلوں میں وہاں یہ دیے جاتے ہیں اور مفت ہیں تو وہاں پر یہ چھے ہفتے دس ہفتے یا چودہ ہفتے کی عمر میں دیتے ہیں اگر آپ یہ کسی پرائیوٹ کلینک سے یا کسی اپنے ڈاکٹر سے لگواتے ہیں تو بھی دو چار اور چھے مہینے پر پہلے تین کی کے لگتے ہیں اور چوتھا ٹیکہ پندرہ مہینے یا اٹھارہ مہینے کی عمر پر لگتا ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو اس موزی بیماری سے بچائے جا سکتا ہے تو میں پھر یاد دہانی کرا دوں کہ زکام خانسی میں بچہ بہتر ہو جاتا ہے اور اس میں دوائی کے زورت نہیں ہوتی ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ انفیکشن پھے پڑوں میں چلی جائے تو یہ پھے پڑوں کی سوزش یا نمونیا میں بدل جاتی ہے اور بچہ کافی بیمار ہو جاتا ہے اور اس میں دوائی دینی پڑتی ہے کئی مرتبہ ہسپتال لے جانا پڑتا ہے اور جرپ لگانی پڑتی ہے تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حفاظت کر لیں اس کے خلاف کیکے لگا لیں اور بچے کو اس بیماری سے بچا لیں ہے ہمیںر private جدا ہاں وں میں حافظ ہمیںنے ہمارے دیشو believe موسیقی